اردو اسٹورینز میں خوش آمدید ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے تعمیر کردہ ایک ایسے گمبت کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا ایکن پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے دوستو اہل کتاب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ ایک قبہ یعنی گمبت تعمیر کریں جس میں درخت شمشات کی لکڑیاں، مویشیوں کی کھالیں اور بکریوں کے بال استعمال کیے جائیں اور اسے سونے چاندی کے تانے بانے سے تیار کردہ حریر کے کپڑے سے آراستہ کیا جائے اس گمبت میں جیسا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی کتابوں سے پتا چلتا ہے اس گمبت میں جو اندر سے بڑا وسیع و عریض تھا دس چوکور ستون تھے جن کی لمبائی اٹھائیس فٹ اور چاروں طرف سے ان کی چوڑائی چار چار فٹ رکھی گئی تھی اس گمبت کے ہر پہلوں میں دو دو دروازے تھے جن کی چوکھٹیں سونے چاندی سے تیار کر کے انہیں نقشوں نگار سے آراستہ کیا گیا تھا اس کے سب سے بڑے مرکزی دروازے کو بھی اسی طرح سونے چاندی سے تیار کر کے نقشوں نگار سے آراستہ کیا گیا تھا دوستو اس گمبت کے ساتھ جو مینار تھا وہ بھی سونے چاندی سے تیار کیا گیا تھا جس میں اوپر تک ہر منزل میں تین روشندان تھے جن پر حریر کے پردے پڑے رہتے تھے اس گمبت اور مینار کا بالائی حصہ خالص سونے سے تیار کیا گیا تھا اور گمبت کے اندرونی حصے کی طرح اس میں بھی ہر منزل کے ہر حصے میں چراغوں کی گنجائش رکھی گئی تھی اس گمبت میں ایک وسیع و عریض دسترخوان بھی زائرین کی زیافت کے لیے تیار کیا گیا تھا اور اسے بھی زرطار بنایا گیا تھا اور اس کے تین مساوی حصے رکھے گئے تھے ان تمام چیزوں کے علاوہ اس گمبت کے آہاتے میں ایک مذبہ یا قربان گاہ بھی رکھی گئی تھی اس گمبت کا حال اہل کتاب کی تفسیر کتابوں میں بڑے طویل طویل انداز میں کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں بچڑے کی عبادت کے رواج سے قبل موجود تھا اور اس کی قدامت کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ اس کی بنیاد بیت المقدس سے بھی قبل رکھی گئی تھی اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد اور اس گمبت میں داخلے کے وقت بنی اسرائیل نے پہلی بار باقاعدہ خدا واحد کی عبادت کی ابتدا کی تھی دوستو ان کتابوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشیٰ علیہ السلام نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے اس گمبت کی نگرانی سبالی تھی اور پھر وہی گمبت گمبت سخرا کہلائیہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک جملہ انبیاء کرام کا مرکز عبادت اور کعبت اللہ کی طرح کعبہ وقت قبلہ رہا جو درست ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا موسیقی